اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوبا ٹی وی اور میں ہوں علی نواب ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں زمان پارک میں اور میرے ساتھ ایک شخص موجود ہے جو محضور ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھئی آپ کا نام میرا نام شاکر اللہ اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں ذرا دوبارہ بتا دیجئے اچھا کب سے ہیں یہاں پہ مہینہ ڈیٹ ہو گیا اچھا یہ آپ نے یہ بھائی جن کو اٹھایا بھائی ہے یہ کیا لگتے ہیں آپ کے یہ چاچو ہیں چاچو ہیں تو مطلب انہیں یہاں لانا ضروری تھا یہاں لانا ضروری تھا یہاں ان کی ضد تھی یہاں آپ کو لگا گئے نے یہ اس کے غمار زیادہ ضدیس کا تھا صحیح ہو گیا تو یہ جتنے بھی یہاں پہ اپریشنز کیے گئے ہیں پنجاب پولیس کی جانت سے آپ تب بھی ادھر تھے تو کیا کیا مشکلات آپ کو آئیں بہت سی مشکلات آئے لیکن گبرائے نہیں ہیں ان کا نام کیا ہے اکبر خان اکبر خان اکبر خان سے میں آپ سے پنجاب اردو میں سوال کرتا ہوں آپ ذرا پشتوں میں ان سے سوال کریں یہ جو جواب دیں گے وہ آپ ہمیں اور ہماری آرڈینس کو بتائیے گا انہیں پوچھے گا کہ یہ یہاں کونسی چیز انہیں یہاں پر لے آئی ہے ایتا کم چیز سیدیز لرہوستے ہیں موضوع علماء عمران خان کو ایک دچی دار دیر یا انخلاصی قصد ہے یہ کہہ رہے ہیں مجھے عمران خان پسند ہے کہ اماندار و اخلاصی انسان ہے اچھا یہ اتنی شیلنگ ہوئی ہے یہاں پر موجود تھے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں درہا ان سے پوچھئے گا اچھا ان سے یہ پوچھے گا کہ اگر مزید یہاں پر کاروائز ہوتی ہیں تو یہ ایسے کھڑے رہیں گے یہاں پر اچھا مزید کروائیان کا اولینہ وہ ایدل تب ہے ایدر ہی ہوگا ایدر ہی ہوں گے تو آپ کیا مسئلہ دینا چاہتے ہیں خان صاحب کو یا دوسری گورنمنٹ حکومت کو پی ڈی ایم کو کیا مسئلہ دینا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں سب عوام سے پی لے کہ امرہ خان کے ساتھ دوں اور یہ جو چور کا حکمت ہے انشاءاللہ اعظم بن کے جو ہے نا اس کو سب کو جیلوں میں اڑا لے گا انشاءاللہ ان سے پوچھے گا کہ کل جو پولیس نے کاروائی کیا ہے گھر پر انتلاشی لیا ہے سرچ اپریشن کیا ہے اس کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں انہوں نے صحیح کیا ہے یہ بہت سے غلط کام کے اس نے اس نے لاہور سے کشمیر بنایا ہے لاہور ہے ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ اکبر خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ کشمیر بنا دیا انہوں نے لاہور کو اور میں میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ان بھائی کو اور اکبر خان صاحب کو سلیوٹ پیش کروں یہ ایسی خان میں کیا بات ہے کہ جو لوگ اپنے تن مندھن سب کچھ خان پر لٹانے کے لیے تیار ہیں مجھے جو کشش ہے ان میں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کیا یہ اگر محول کو مدنظر رکھا جائے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ واقعے میں کیا بائیس کروڑ عوام کی یہی امید ہے کیا عمران خان بائیس کروڑ عوام کی امیدوں پر پورا اتر سکتے ہیں مجھے وہ ایک مووی کا سین یاد آ گیا جس پہ وہ کہتا ہے کہ ہماری لنگڑی عوام کو سہارا ایک تم ہی ہو کیا ہماری گورنمنٹ یا ہمارے عوام لنگڑی ہو چکی ہے کیا بساکھی عمران خان ہی ہے اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میں پارٹی بن چکا ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ واقعے میں مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جو بائیس کروڑ عوام کو ڈوبت ہوئے زہارہ دے سکتا ہے یہ میں نہیں بول رہا یہ لوگوں کا موقف بول رہا ہے یہ بائیس کروڑ عوام کی آواز ہے یہ یہاں پر ہر اس شخص کی آواز ہے جو کہتا ہے کہ خالی ایک ہی خان نہیں ہے میں بھی عمران خان ہوں تو عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ کتنے خان کو گرفتار کریں گے کیونکہ یہاں پر ہر موجود شخص ہی عمران خان ہے لوگ اپنا جان جو ہے ہتھیلی پر رہ کر یہاں پر گھوم رہے ہیں اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر اب کوئی ایکشن لیا تو ہم ریاکشن کے لیے پروپر تیار ہیں